ایک دن عباس شریف اپنے دونوں بائیوں اور والد کو لے کر ان کے پاس آ گیا تاکہ ڈاکٹر اسرار صاحب ان کی حمایت کا اعلان کر دے ڈاکٹر اسرار نے نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ آئین سے غیر اسلامی دفعات نکال اور اپنی دو تہائی اکثریت کو سوت کے خاتمی کیلئے استعمال کرے نواز شریف وعدہ کر کے چلا گیا اور اگلے چند دن بعد نواز حکومت نے سپریم کورٹ کی طرف سے سوت کے خاتمی کی ججمنٹ کے خلاف اپیل دائر کر دی اور ڈاکٹر اسرار احمد دیکھتی ہی رہ گئے پھر انہی دنوں نواز شریف کے والد میاں شریف کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ لندل علاج کروانے چلا گیا جب وہ صحتحاب ہو کر واپس آیا تو ڈاکٹر اسرار نے اغبار میں اشتہار کے شریعے نواز شریف کو اس کا وعدہ یاد دلایا ایک مرتبہ پھر عباس شریف اپنے دونوں بائیوں اور والد کو لے کر ڈاکٹر اسرار کے پاس آ گیا ڈاکٹر صاحب نے میاں شریف سے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے بعد صحتیابی کو اللہ کی طرف سے ایک اور موقع جانو اور سوت کے خاتمی کیلئے عملی اقدامات کرو ایک مرتبہ پھر شریف خاندان وعدہ کر کے چلا گیا اور اگلے چند روز بعد سپریم کورٹ کے اس جج کو ہی جبری رخصت پر بیج دیا کہ جس نے سوت کے خاتمے کا فیصلہ جاری کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے مطابق نواز شریف ایک دغاباس شخص اور جوٹو کا شہنشاہ تھا کہ جس کی کرپشن اور بدعملی روز روشن کی طرح آیاں تھی عباس شریف نے انیس سو چینوے میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے مستقل تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا شروع کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ جلاوتنی کے دنوں میں عباس شریف اپنے خاندان سے الگ تلگ ایک چوٹے سے فلیٹ میں رہا کرتا تھا اور ایک معمولی سی نوکری کے ذریعے اپنا خرچہ چلایا کرتا تھا اور اگر شہباز شریف نواز شریف کے پاس عربو روپیہ ان کے باپ دادا کی دی ہوئی مراس میں سے تھا تو اصولی طور پر عباس شریف کو بھی عرب پتی ہونا چاہیے تھا جلاوتنی کے بعد جب خاندان واپس آ گیا تو دو ہزار تیرہ میں عباس شریف کی وفات ہو گئی خاندانی ذرائع کے مطابق عباس شریف کو دل کا دورہ پڑا تھا تاہم کچھ اندرونی ذرائع بشمول ملازمین کا خیال تھا کہ عباس شریف کو کرنٹ لگا کر مارا گیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں گمان تھا کہ وہ انقریب اپنی فیملی کی کرپشن کے بارے میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا بہرحال جو بھی ہیں ہمیں کیا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کی گوڑ سمیت کی بیٹی سے شادی کی خبروں پر صرف امکان ظاہر کیا تاکہ یہودیوں نے پاکستان کے ایک ہیرو اور مخلص بندے کو شاید پانسنے کیلئے چال چلی ہو تاہم دو ہزار دو میں جمائمہ کو طلاق کے بعد ڈاکٹر اسرار نے اسلام آباد میں عمران خان سے ایک تقریب میں ملاقات کے دوران اپنے اس خطشے پر معذرت کا اظہار بھی کر لیا تھا تاہم ڈاکٹر اسرار احمد نے نواز شریف کے بارے میں جو کچھ کہا اس پر اپنے آخری دن تک قائم رہے یعنی نواز شریف جھوٹو کا شہنشاہ اور کرپ ترین انسان ہے تاریخ نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف شہباز شریف پورا خاندان چھوڑ ڈاکو اور کرپ نکلا ڈاکو موسیقی